یو ایس وارن پاکستان امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس کو مکمل نہ کرے اگر پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لگا دی جائیں گی کمنگ ان کنٹیکٹ وید آور سینکشنز تو پبندیوں کے لیے تیار رہو یہ ریسنڈ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اب پاکستان اگر امریکہ کی مانتا ہے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ مکمل نہیں کرتا تو جو ایران ہے وہ ایک بہت بڑی پینیلٹی تیار کر کے بیٹھا ہے پاکستان کے لیے اٹھارہ بلین ڈالر کی پینیلٹی اتنے تو پیسے پاکستان کے فورن ریزارفز کے اندر بھی موجود نہیں ہے ایر اس کی جو ایگزمشن ڈیٹ ہے وہ سپٹمبر 2024 تک ہے اس کے بعد جو ایران ہے معاملہ انٹرنیشنل آر بیٹریشن میں لے کے جائے گا وہاں پر کیا پاکستان کو اٹھارہ بلین ڈالر ایران کو پی کرنا پڑیں گے اب ایسے سمجھ لیں پاکستان آگے بڑھتا ہے تو کھواں ہے پیچھے بڑھتا ہے تو کھائی ہے تو پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے 21 مارچ کو پاکستان کی فورن منسٹری نے کہا تھا نو نیڈ فار یو ایسے ویور ہمیں امریکہ سے کسی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے پوچھ کے بنائیں پاکستان کے اندر جو ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے کیونکہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے پاکستان ایک فری کنٹری ہے پاکستان اپنی انٹیگریٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا پاکستان فریلی اپنے ڈیسینز لے سکتا ہے جو پائپ لائن پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر منا رہے ہیں نہ کہ امریکہ کے اندر اسی وجہ سے ہمیں امریکہ سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن کل ایک تہلکہ مچایا پاکستان کے پٹرولیا منسٹر مسدق ملک نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے ہری جنڈی کی ضرورت ہے امریکہ سے ویور لینے کی ضرورت ہے ویور لینا ہے مطلب اجازت لینا پاکستان ارج USFR ایران گیس پائپ لائن ویور ہمیں امریکہ سے اجازت ملے گی تو ہم پاکستان کے اندر جو IP گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ اس کو مکمل کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کا کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کو بہت زیادہ انفورمیشن ملے گی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک آدمی کی طرف اس کا نام ہے ہینری کسنجر یہ نائنٹین سیونٹی کے جو ہے بہت بڑے انفورنشل پپل رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا فورن سیکٹری ڈپلومیٹ رہا ہے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ امریکہ کا دوست ہونا بہت بڑا خطرہ ہے اس کنٹری کے لیے ایز کمپیر ٹو اس کا دشمن ہونا بٹ تو بیا امریکہ فرینڈ اس فیٹل تو امریکہ کا دشمن ہونا ایک بہت بڑی خطرہ ہے کہ اس کنٹری کے لیے ایٹ میں بھی ڈینجرس ٹو بی امریکہ اینیوی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے کہ امریکہ کا دشمن ہونا جتنا اس کا فرینڈ ہونا اس کا دوست ہونا اس کنٹری کے لیے نقصان دیا اس کی مثال ایسے دیکھنے آج یوکرین کے اندر جنگ لگی پڑی ہے یوکرین کی جو صورتیال ہے بہت زیادہ تباہ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یو ایسے اب یہ اصلی یو ایسے کر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کولیکٹیولی پورے یورپ کی جو سیکیورٹی ہے ایٹ سٹے کر دیا ہے یہاں پر ان کی نہ تو ایکانومی ٹھیک جا رہی ہے نہ تو ان کی سیکیورٹی ٹھیک جا رہی ہے بہت زیادہ ایکنومک سیچویشن ڈپلو میسی یورپ پورے یورپ کی صرف اور صرف اس کی وجہ سے کر رہا لیکن رشیہ کنٹینیوس اگریشن کر رہا ہے یوکرین کے اوپر اور امریکہ اپنی بہت زیادی ایکانومی اس سے بنا رہا ہے اس کے بعد جو یہاں کی میشت ہے ایکانومی ہے یورپ کی وہ تو نیچے بیٹھی تو اب امریکہ اپنی ایکانومک سیچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ گیس آئل بہت زیادہ نیچرل ریسورس یورپ کے اندر بھیج رہا ہے اور یہاں سے ریونیو کما کے یو ایسے اپنے کنٹری کے اندر لے کے جا رہا ہے اسی طرح کا سیمیلر ایک واقعہ ہوا وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے کہ امریکہ پاکستان کے پاس آیا کہ مجھے افغانستان کے اندر اٹیک کرنا ہے مجھے پاکستان کے اندر جو ائر بیسیز ہیں وہ چاہیے پاکستان نے کہا ٹھیک ہے میں فرنٹ لائن الائے بن رہا ہوں تو پاکستان کا نقصان اسی طرح ہوا کہ افغانستان سے بہت زیادہ ٹیرریس پاکستان کے اندر آ پاکستان اور افغانستان کے تلقات خراب ہو اور اسی طرح جب یو ایس ایس آر جب یو ایس ایس آر رشیہ جب افغانستان کے اندر آیا تو ہم نے مجھے دین تیار کیے تو اس کے نتیجے میں ہمارے رشیہ کے ساتھ بھی تلقات خراب ہوئے ہم نے رشیہ کو ڈیفیٹ تو کیا لیکن اپروکسی میٹلی سیونٹی تھاؤزنڈ جو لائز ہیں پاکستان کو گوانا پڑی کس کی وجہ سے سیرف اور سیرف وار اون ٹیرر کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ تلقات خراب کرنے کی وجہ سے لیکن اسی طرح کیا ہم امریکہ کے دوستے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے اسی طرح جو انڈیا ہے جب یوکرین کے اوپر رشیہ نے اٹیک کیا تو اسی طرح جیسے ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اسی طرح رشیہ کے اوپر بھی سینکشنز تھی کہ وہ اپنا آئل پوری دنیا کو ایکسپورڈ نہیں کر سائے لیکن کیا ہے انڈیا یہاں سے کیا ہے اپنے کنٹری کے اندر آئل ایمپورٹ کرتا رہا اور یہاں سے اس کو ریفائن کر کے پھر یورپ کے اندر بھیجتا رہا اسی طرح وہ پبندیاں انڈیا کے اوپر امریکہ نے لگائی جو کہ ایران کے اوپر لگائی ہیں اسی طرح انڈیا کیا ہے ایران کی چابہ آرپورٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہا ہے جب پاکستان نے کہا کہ میں ایران سے گیس لے رہا ہوں تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر پبندیاں لگائیں یہ ایک ڈبل سٹینڈر او امریکہ کا دوست ہونا بہت ہی زیادہ نقصان دے ہے کسی کنٹری کے لیے اسی طرح اب آپ کو بتا دوں یہ جو ایران ہے یہ ہمساہیہ ہمارا ملک ہے اور اسی طرح ہم امریکہ کی وجہ سے ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے انڈیا کے ساتھ تو پہلے آل ریڈی ہیں چائنہ کے ساتھ اب خراب ہو رہے ہیں کیونکہ سی پیک کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے جو دہشت گرد ہیں اب ایران کا یہ جو پرشین گلو ہے یہاں پر کیا ہے ہم نے معاہدہ کیا تھا دوزار نو کے اندر کہ ہم ایران سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ذریعے کیا ہے پاکستان کے اندر گیس لیں گے یہاں سے پھر پاکستان کے اندر پھر ملتان سے پھر انڈیا کے اندر جائے گی لیکن بعد کو ہم نے انڈیا کو یہاں سے نکال دیا جو گیس تھی وہ پاکستان کے اندر آنی دوزار آٹھ دوزار نو کے اندر پاکستان کے کمپنیز جو سوئی گیس کی ٹرانسفر کرتی ہیں گھروں تک انہوں نے بہت زیادہ ریونیو بھی جنریٹ کیا کہ ہم گیس پائپ لائن بنا رہے ہیں ایران کے ساتھ ہمیں پیسے چاہیے ہیں لیکن وہ پیسے پتہ نہیں کہاں گئے کیونکہ آج پاکستان ایکنومک ڈیپال کے اوپر پہنچ ہوگی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے اس چیز کو بیلڈ کرنے کے لیے تو ایران نے کیا ہے دوزار گیارہ کے اندر اس پائپ لائن کو پروجیکٹ کو مکمل کر لیا لیکن پاکستان نے نہیں مکمل کیا یو ایسے کے پریشر میں آکے آج یو ایسے پریشر آئیز دوبارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو وہ ایران کے ساتھ جو اپنے تلقات ہیں وہ نہ بڑھا ہوئے یہاں سے گیس نہ لیں اب یو ایسے کو خطر ہے کہ ایران اپنے ان پیسوں سے کیا ہے اپنا نیوکلئر پروگرام اپگریڈ کر رہا ہے اس سے کیا ہے جو یو ایسے کے الائز ہیں سیریہ کے اندر شام کے اندر اراک کے اندر ترکی کے اندر سعودی ارابیہ کے اندر امان کے اندر کوئت کے اندر اور یہاں پر جو بھی الائز ہیں ان کو ایران ٹارگیٹ کرے گا اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس نیوکلئر میزلز یا بلیسٹک میزلز اسی طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ایران کو یئرلی اپروکسی میٹلی سیونٹی بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یو ایسے کی سینکشنز کی وجہ سے اب کیا ہے یو ایسے جس کو دوست بناتا ہے اس کو نقصان میں لے کے جاتا ہے جیسے یورپ کے اندر یکرین کے اندر لے کے اسی طرح پاکستان کو بھی لے اب یہاں پر یو ایسے کا ایک بہت بڑا مفاد ہے یو ایسے چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر گرین انرجی کے ذریعے انویسمنٹ کرے یو ایسے ریلی سپورٹ فار پاکس انرجی وہ پاکستان کی ایکنومک سیچویشن انرجی کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہے تو ایران گیس پائپ لائن پر ہو جائے ٹینچن تو آپ کل ہی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائیں گے پبندیاں لگائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گرین انرجی کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں وہ چاہے وہ سولر ہو سکتی ہے یا پھر ٹائڈل ہو سکتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ ویڈ انرجی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ لے گا اور وہاں سے پیسہ جنے اب یو ایسے کا یہ سٹنڈر ہوتا ہے یہ ڈبل مائنڈ ہوتا ہے یہ چاہتا ہے اصل میں یو ایسے کیا پاکستان یو ایسے کی وجہ سے اپنے ریجنل نیبر کی وجہ سے اپنے تلقات خراب کرے گا یا نہیں کرے گا پاکستان کی فارم نیسٹری کچھ اور کرتی ہے پاکستان کے جو انٹرنل گورنمنٹ ہے وہ کچھ اور کہتی ہے اس صورتحال کے اندر پاکستان کی جو کیبنیٹ تھی فیروری کے اندر انہوں نے کیا کہتی انہوں نے کہا کہ ہم بارڈر سے لے کر اپنی جو گوادر پورٹ ہے یہاں تک کیا ایٹی ون کلومیٹر کی لائن جو پائپ لائن ہے وہ بچھا رہے جائے جو کچھ مرضی ہو جائے پاکستان تو لے ایٹی ون کلومیٹر پائپ لائن اس سے کیا ہے پاکستان کی ایکنومک سیچویشن ٹھیک ہوگی پاکستان کے خلاف امریکہ ہو جائے تھا پاکستان پیسے کہاں سے لائے گا یہ ایک بہت بڑا کوششن ہے پاکستان کا سپورٹ کون کرے گا یہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ پھس چکا ہے دیکھتے ہیں فیچر کے اندر کیا ڈیویلمنٹ ہوگی اور اسی طرح آج سے دوزار اٹھارہ کے اندر یو ایسے نے ویور دیا تھا ترکی کیونکہ وہ ایران سے اپنا جو آئل ہے یا گیس ہے وہ خرید سکتا ہے اسی طرح کیا پاکستان بھی یو ایسے ایک ویور لے گا کہ مجھے اجازت دو ایران سے آئل خریدنے کی اگر یو ایسے اجازت نہیں ہوتا تھا پاکستان ایک بالٹر ٹریڈ کے طریقے کہ مطلب چیزوں کے سمان کے ذریعے ہم اپنے پیسے پی کر سکتے ہیں ایران کو اس طرح فائدہ ہوگا اور اس صورتحال کے اندر غزہ کو بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے اس چیز کو بلکل بھی نہیں بھولنا اور اس کو سپورٹ کرتے رہنا اور اس چین کو بھی سپورٹ کرنے سے اللہ حافظ